تو ہیلو گائز کیسے ہیں آپ امیدی آپ ٹھیک ہوں کے خریر سے ہوں گے فٹ فٹ ہوں کے تو حاضر ہوں دوبارہ ایک نئے ویڈیو کو ساتھ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ورلڈ کپ کا جو شیڈول ہے وہ آئی سی سی کے جانب سے انعوز کر دیا گیا ہے اور پاکستان کی جو شرکت کا معاملہ ہے وہ ابھی تک کوئی اس کا عطا پتہ نہیں ہے تو ابھی آئی سی سی کے جانب سے ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ پاکستان کو جو ہے وہ ورلڈ کپ میں شرکت کرنی پڑے گی کیونکہ پاکستان نے جو ہے وہ ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے جو کہ آئی سی سی کی جانب سے مختلف ممالک جو ہے بھیجا جاتا ہے کہ آپ ورلڈ کپ میں شرکت کریں گے یا نہیں کریں گے تو وہ جو کانٹریکٹ ہے وہ پی سی بی نے سائن کیا ہوا ہے تو اسی طرح اب یہ بھی باتیں آ رہی ہیں کہ اگر کانٹریکٹ کی بات ہے تو انڈیا نے جو ہے وہ کانٹریکٹ سائن کیا تھا ایشیا کپ کا تو انڈیا جو ہے وہ پاکستان نہیں کھلنے آ رہا اسی طرح جو چیمپین ٹروفی کا معاملہ ہے اگر چیمپین ٹروفی میں انڈیا کی جو ٹیم ہے وہ کانٹریکٹ سائن کرتی ہے تو انڈیا کی ٹیم اگر پاکستان نہیں آتی تو وہ معاملہ بھی جو ہے وہ پھر کانٹریکٹ کی جو کوئی ویلیو نہیں رہے گی اور اسی طرح کانٹریکٹ کا جو معاملہ ہے پی سی بی کی جانب سے یہ کہا گیا کہ اگر ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ ہمیں اجازت دے گی تب ہی جو ہے وہ ہم ورلڈ کپ کھلنے کے لیے جائیں گے اس کے بغیر جو ہے وہ ہم مطلب نہیں جا سکتے کیونکہ ہماری جو ٹیم ہے اس کو کافی زیادہ جو ہے وہ سیکورٹی کا مسئلہ ہے انڈیا میں اسی طرح وسیم اکرم کا بھی کہنا تھا کہ اگر پی سی بی کو سٹانس لینا ہے اس چیز کے متعلق تو وہ ایک روخ میں چلے یہ نہیں کہ آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کھلنے جانا ہے دوسری طرف جو ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کھلنے نہیں جانا تو پی سی بی کو چاہیے کہ ایک ہی فیصلہ کرے اگر نہیں کھلنے جانا تو اس فیصلے پر جو ہے وہ ڈٹا رہے اور اس کے مطلب کے مطلب اس کی دلیلیں ہیں یا اس کی متعلق جو ہے وہ اسی پر قائم رہے اسی طرح جو بہت سارے معاملات ہیں چیمپین ٹرافی کا بھی معاملہ آپ پی سی بی دیکھ رہا ہے کہ اگر پاکستان میں چیمپین ٹرافی ہوتی ہے تو کال کو انڈیا کہہ سکتا ہے کہ ہم جو ہے وہ پاکستان میں کھلنے نہیں آئیں گے جو ہے اور پی سی بی کو جانب سے جو ہے ہے وہ جو گورمنٹ ہوتی ہے اس کو invention دی جاتی ہے یہ اس کو جو ہے وہ مختلف قسم کی معاملات ہیں معلومات ہیں وہ دی جاتی ہیں کہ آیا پاکستان ٹیم کے یہ یہ معاہدے ہیں یہ یہ سسٹما ہے فیوچر میں اس سے یہ نقصان آس ہوتے ہیں یا اس سے یہ یہ فائدے ہو سکتے ہیں تو یہ پی سی بی کے جانب سے جو ہے وہ گورمنٹ کو جو ہے وہ بتایا جاتا ہے تب ہی جو ہے ادھر سے گورنمنٹ جو ہے وہ سیکیورٹیز کو ایشیوز کو دیکھتی ہے اور اس طرح پاکستان کا جس میں فائدہ ہو وہ چیز جو ہے وہ گورنمنٹ دیکھتی ہے لیکن ابھی تک جو معاملہ ہے وہ سچل مطلب کے حل نہیں ہوا اگر پاکستان کی گورنمنٹ اجازہ دے گی تو تب ہی جو ہے وہ پاکستان کی ٹیم انڈیا کھلنے کے لیے جائے گی نہیں تو جو ہے وہ پاکستان کی ٹیم انڈیا کھلنے نہیں جائے گی تو مطلب سیدھی سیدھی اور صاف صاف بات ہے کہ جو آئی سی سی کہہ رہا ہے کہ سٹیٹمنٹ ایک مطلب ایک کونٹریکٹ ہے جو پی سی بھی نہیں سائن کیا تو وہ جو کونٹریکٹ ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے مطلب مختلف ذراعہ جو ہیں وہ اس بات میں دعویٰ کر رہے ہیں کیونکہ اگر پاکستان کی گورنمنٹ کہے گی کہ ہم میں کھلنے نہیں جانا تو پھر جو ہے وہ اس چیز پر جو ہے وہ اگر پاکستان گورنمنٹ ساتھ ثبوت بھی دے گی کہ یہ مسائل ہیں پاکستان کو سیکورٹی کے مسائل ہیں یہ یہ مسائل ہیں تو پھر جو ہے وہ اس چیز کو آئی سی سی کو ماننا پڑے گا اور اگر پی سی بھی کہے گا کہ ہمارے وینیوز چینج کریں تو وہ بھی آئی سی سی کو چینج کرنے پڑے گی اسی طرح اگر پی سی بھی کہتا ہے کہ گورنمنٹ کے تھوکہ ہماری گورنمنٹ کر رہی ہے کہ ہم انڈیا میں نہیں جانا تھا تو پھر آئی سی سی کو نیوٹرل وینی کو بارے میں بھی سوچنا پڑے گا تو یہ فیلال آج کی چھوٹی سی معلومات تھی یا آج کی خبریں تھی اگر ای ویڈی کو لائک کر دے تو ملتا ہے پھر اگر ویڈی کے ساتھ